اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کیوں گیاروے امام نے فرمایا علامات المومن خمسن مومن کی پانچ علامتیں ہیں پہلی صلاة و احدا و خمسین اکیاون رکت نماز پڑھتا ہو اب اکیاون سے آدمی ڈر جاتا ہے نہیں اسی میں واجب ہیں اسی میں ساری مستحب ہیں اکیاون رکت نماز پڑھتا ہو امام علیہ السلام نے پہلے بیان کیا مومن کی علامت میں کہ نمازی ہو اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھئے وَزِّيَارَةُ الْعَرْبَئِينَ فوراں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہو دوسری علامت یہ ہے کہ وہ زیارت الْعَرْبَئِينَ عربئین کی زیارت پڑھتا ہو یہ عربئین کی زیارت کرے روزہ امام حسین پہ جا کے کچھ بھی مطلب لیجئے لیکن زیارت الْعربئین روز زیارتِ عربئین پڑھے پہلے نمازی ہو بعد میں حسین کی طرف متوجہ ہو بس شاید اس نکتے کو اگر آپ سمجھ جائیں دیکھیں پہلے کیا کہا امام نے نمازی ہو بعد میں کیا زیارت پڑھو اگر نماز نماز پڑھی زیارت نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو اور اگر زیارت زیارت پڑھی نماز نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو اسی لیے ہمارا دستور ہے آپ جانتے ہیں جب بھی آپ مغرب پڑھتے ہیں عشاء پڑھتے ہیں صبح پڑھتے ہیں تو بعد میں زیارتِ حسین ضرور پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے زیارت اس کی ہے جس نے دین بچایا ہے تو لہٰذا نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے اور زیارت اس کی ہے جس نے دین بچایا ہے لہٰذا ہم زیارتِ عربین پڑھتے ہیں زیارتِ عربعین کے بعد فوراں رکھا امام علیہ السلام نے وَالتَّخَطُّمُ بِالْيَمِينَ عقیق کی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنتا ہو اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو یہ بڑا فلسفہ ہے لیکن ایک گھنٹے کا ہے پورا اس لیے کہ کچھ زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ انگوٹھی دہنے ہاتھ میں نہیں پہننی چاہیے اور یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے لیکن میں نہیں بتا سکتا ہوسے انشاءاللہ پھر کبھی جس کو پوچھنا وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے لیکن یہ کہ ایسا ہوا تھا کہ دہنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے بائیں ہاتھ میں کسی جنگ میں پہن لی گئی تھی سنتِ رسول مٹانے کے لیے اب مولا نے کیا فرمایا کہ سنت کو زندہ رکھو رسول کی اور آپ دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو عقیق کی انگوٹھی بعض روایات میں ہیں عقیق نے ولایتِ علی کو قبول کیا ہے یہ بھی ہے نظر میں روایت ہے میری اس کے بات سنیے وَالتَّعَفِيرُ الْجَبِينَ بِسُجُودَ سجدے میں پیشانی کو رکھے اجھا جب نماز کہہ دیا تو سجدہ کیوں بھئی نماز میں سجدہ ہی تو ہے نہیں یہ انکساری کی طرف اشارہ ہے یعنی زیارت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد غرور میں مبتلا نہ ہو جانا پھر شکر کے سجدے میں گر جانا کہ تُو نے ہمیں توفیق دی ہے نماز اور زیارت کی اس بات پہ فقر نہ کرنا ہم نے آزاداری کر لی اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے نمازی ہیں اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے ماتمدار ہیں یہ گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے یہ شکریہ کی جگہ ہے جب تم مجلس کر لو ماتم کر لو نماز پڑھ لو دین کا کوئی کام کر لو تو اکڑنا نہیں ہے بلکہ سجدے میں سر رکھنا ہے پروردگار تُو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم حسین کے عزادار بن سکے تافیر الجبین بھی ہے والجہرب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہو خالی نماز میں نہیں جب بھی گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے کہ معصوم نے فرمایا جب کوئی بلا نازل ہونے لگتی ہے بندے کے اوپر اور یہ بندہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ بسم اللہ بندے کے اور بلا کے بیچ میں آکے سپر بن جاتی ہے پھر اس بندے کے اوپر بلائے نازل نہیں ہوتی دیکھیں کیوں سپر بن جاتی ہے اس لئے کہ بے کا نقطہ ہے علی انا نقطت اللہ تحتلبہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے تو وہ سپر بن جاتی ہے بلائے نازل نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم باعواز بلند آپ کہا کریں بسم اللہ الرحمن تو یہ پانچ علامتیں بتائیں